ایک افسوسنا قبر اسلامی یونیورسٹی امام دھرائی کے حوالے سے جس کے مالاگنڈ کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد فاروق اور ان کا ملازم قاتلانہ حملے میں جام بھاک ہو گئے ممتاز معالج اور مذہبی سکولر ڈاکٹر محمد فاروق بغدادہ بردان میں اپنے کلینک میں موجود تھے جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اینی شاہدین کے مطابق دو نامالوں اپراد مریض بن کر کلینک میں تاخل ہوئے جنہوں نے ڈاکٹر محمد فاروق اور ان کے ملازم سلیم کو گولیاں ماری اور موٹر سیکل پر فراب ہو گئے دونوں کو پوری طور پر ڈسٹک ہیڈکو اور اسپطال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے اسپطال ذرائع کے مطابق ڈاکٹر محمد فاروق کو سینے میں تین گولیاں ماری گئے پر محمد فاروق کو روشن قیال مذہبی سکولر سمجھے جاتے تھے اور طالبان کے اتحا پسندانہ نظریات پر کڑی تنقید کرتے تھے مازد حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سندھ جتاستو الخبری ہمارے پاکستان میں کچھ اشکوات ہیں جو اپنے آپ کو بستہ کرتے ہیں ربوہ کے ساتھ جس لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے چیز کے دن جو روزہ رکھے اپنی تحریروں اور تقریروں میں سائنس کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے شاہد موجود ہیں عارت محمود صاحب جو کہ چیپ میں چالوجسٹ ہے وہ کہہ رہے کہ سائنسی لئے آج سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کل چاند نظر آجا تھا اب دوسری طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چالیس شہادتیں آئی ہیں اور وہ لوگ شارعی مایاروں پر پورا بھی اترتے ہیں آپ ایک ماہر نفسیات بھی یہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ سائنسی لحاظ سے ممکن نہیں ہے تو ان لوگوں نے وہ چاند کیسے دیکھ لیا اصل میں ہمارے دو مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھا سائنس لیتے ہیں اور آدھا سائنس نہیں لیتے یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ورطہ خون پر زور دیتا ہوں یعنی چاند کی پیدائیس پر زور دیتا ہوں جس میں آنکھوں کی رویت کے بجائے ان کی رویت کی بات آتی ہے جہاں تک یہ دوسری بات کا تعلق ہے جس میں آپ نے کہا کہ ابھی چاند موجود تھائیں لی اور یہاں شہادتیں آگئیں یہ ایکشلی الوشنری ایک کیفیت ہوتی ہے الوشن کی کیفیت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے چاند نظر آئے گا یا مجھے کوئی بھی اور چیز نظر آئے گی ہمارے یہاں تصور سے یہ چیز بہت زیادہ چلتی ہے ہمارے یہاں جب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مردوں سے گھتگو کر لی ہے تو یہ بھی ایک لیکی یہی چیز ہے ہمارے یہاں مطمئن رزم اور کٹان رزم کی اندر بھی ایک لیکی یہی چیز چلتی ہے چلانکہ اس میں ایک انسان کا اپنے یقین اتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو چاند نظر آتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا بلکہ وہ یقین سمجھتا ہے کہ اس کو چاند نظر آتا ہے یعنی عملاً چاند موجود نہیں ہوتا عملاً چاند موجود نہیں ہوتا لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں چاند دیکھ رہا ہوں کسی کو illusion کہتے ہیں یعنی وہ اس پر پوری طرح خود یقین کر رہا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دارمت فاروخ خان صاحب